گاؤں خواجلکہ میں بھادت سکراوہ روڈ پر علیہبہ ہسپیٹل کی دوسری برانچ کا ادھگھٹن کیا گیا مکی اتھی تھی پھروجبور جھرکہ سے ویدھائک انجنیر مامن خان وے جلا پارسد نیہا خان نے ریبن کاٹ کر اسپطال کا سبحرم کیا اس کے پسچاس ابھی نے علیہبہ ہسپیٹل کا اعلوکن کیا اور ڈاکٹر احسان دوارہ ہسپیٹل میں دی جاری سویدھاؤں کے بارے میں وشتار سے جان کری لی آپ کو بتا دے کہ سنیوار سام کو اسپطال کا ادھگھٹن کرنے پہنچے ویدھائک مامن خان اور نیہا خان کا خواجلکہ میں پھول مالاؤں سے سواگت بھی کیا گیا پترکاروں سے باتچیت میں ویدھائک نے کہا کہ یہاں ہسپیٹل کھلنے سے آسپڑوس کے سب ہی گاؤں کو سواستے سیوائیں آسانی سے اپلپد ہو سکیں گی وہی نیہا خان نے مہلاؤں میں سواستے کے پرتی جاگرکتا نے ہونے پر چنت عویق کی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائے کیسے میں بھی اچھا ہوں سر آج آپ یہاں ادھگھٹن سماروں میں پہنچے ہسپیٹل میں میوات میں اگر دیکھا جائے تو جو سواستے سویدہ ہیں وہ نا کے برابر ہیں آج اس طرح کے جو سروات ہسپیٹل کے ہو رہے ہیں کیا کہیں گے آپ ایسا ہے کہ بلکل یہ صحیح بات ہے کہ یہاں سروہستے کے جو دیکھ بھالے ہریانے سرکار کے طرف سے بہت کمیاں رہی ہیں ہماری سرکار نے آپ لوگوں سامنے سات سو آٹھ سو کروڑ کا نلہر میڈیکل کھولیج کھولا تھا اس سرکار کے پاس اس کی مینٹرنس تک نہیں ہو رہی ہے ایک بار میں بدھان سفر کمیٹی میں بھی آیا تھا میڈیکل میڈیکل میں تو ہم نے پتا کیا وہاں تو یہاں میڈکھار سوگر اور آپ کے بی بی کی وہاں میڈیسن نہیں تھی ہمارے ڈاکٹرز پرائیویٹ بنے جیسے احسان بھائی ہے جس طرح ہسپیٹل کھولی ہے انہیں سوچائے گی میوات میں جن سواستی اور یہ خاص کر میڈیکل لائن بہت ہی کمجور ہے ڈاکٹرز اچھے نہیں ہے میڈیسن نہیں مل پاتی لوگوں کو الور دلی بھاگنا پڑتا ہے کچھ ہر تک جو چھوٹی بیماری ہیں جن کو یہاں کنٹرول کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے یہاں ٹریما سینٹری بھولا میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کی اور امید بھی کرتا ہوں کہ یہاں جو لوگوں کا پورا دھیان رکھا جائے گا سواستی کا دھیان دیا سر آج یہاں پہ کافی ساری گرمانی لوگ بھی موجود ہیں کیا سندیش دینا چاہو گے یہاں کی گرامینوں کو آپ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کی جو جھولت چھاب ڈوکٹر ہیں ہمارے حالکے میں کافی کیجولٹیز ہوتی ہیں ان کو بیماریوں کے دوائیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ان سے ان کو بچنا چاہیے اور صحیح ڈوکٹر کے پاس صحیح ٹائم پر پہنچنا چاہیے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ابھی ڈوکٹر احسان سے بھی بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات چیت کریں گے ڈوکٹر احسان جیسے لوگ کس طرح سے یہاں کی لوگ کسی بہت سکتے ہیں جی میں اپنے لوگوں کے لئے یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمارا میواد بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے تو ہمارے احسان بھائی جن جو ہوسپٹل کھولا میں اس کے لئے بہت بہت خوش بھی ہوں کہ ہمارے لوگوں کب دونے جانا پڑے گا بلکہ وہ ادھر ہی علاقے میں رہ کے پاس نزدیک اپنی سیوہ کو دکھا سکتے اپنی جروعاتوں پورا کروا سکے تو میرا سب ان نوجوان بھائیوں کے لئے بچوں کے لئے یہی ایک میسیز ہے کہ خوب جہدہ جہدہ پڑے جیسے ہمارے احسان بھائی نے ہوسپٹل کھولا ایسے ہمارے لاکھوں بچے اس میواد کا نام روشن کر سکے اور ایسے لوگ گونچائیوں پر جائے اور ایسے لاکھوں ہوسپٹل کھولے تاکہ ہمارے ماں ہمارے بہنوں کو دور نہیں جانا پڑے بلکہ اپنے علاقے میں ترقی لائے اور ایسے ہوسپٹل کھولے اور نام روشن کرے دیکھا جائے تو میواد چھتر میں جو مہیلاؤں کے سواستے چنٹا کا ویسے ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر بہت ساری کمجوریاں ہیں تو کیا سندیش دیں گے میں اپنی مہیلہ کو بھی یہی میسیز دینا چاہوں گی کہ ہماری مہیلہ پڑھائی میں پیچھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو پاتی اور اگر وہ سکچیت ہوتی پڑے لکھی ہوتی تو وہ بھی ایسے ہوسپٹل کھول ہماری بہنوں کو ڈیلیوری کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اور ایسی بھی نو بتا جاتی کہ رستے میں سادن کی ڈیلیوری بھی ہو جائے اس لیے میں اپنے بہنوں کے لیے میسیز دین سے وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح لڑکوں کی طرح پڑے اور نام روشن کرے اور لیڈیزوں کے لیے ہوسپٹل کھولے تاکہ ہماری بہنیں یہی پر سویدہ کو پاس آکے بہت بہت سکریہ